السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے ایک بات بتا پیٹارہ تیری ماں نے تیرے میں بلکل بھی ڈھنگنی ڈالی ہے کتنی بےودہ طریقے سے تو سیڑھی چڑھتی ہے کتنی بےودہ طریقے سے تو اترتی ہے اتنا تیرا پانڈے جیسا بدن ہے بھاگ بھاگ کے اترنا چڑھنا یہ سب تجھے تمیز سکھائی نہیں گئی ہے تھوڑی تھی تمیز سیکھ جا بھاگ رہی ہے پھر بھی کیمرہ اس کے پیر پہ ہی ہے کہ دیکھو میں کتنا بھاد بھاگتی ہوں ہمیں پتہ ہے پٹارہ تو بہت بڑی والی بھگوڑی ہے تھوڑی تھی تمیز سیکھ لے یہ پیر ہے نا تیری ماں کو دکھایا کر تیرے گھٹیا پیر گھٹیا عورت بتاؤ ہیٹر تو اس کو دیکھتے نہیں ہے ہاں جو لوگ اس کو پسند کرتے جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے جو لوگ اس کو وچ کرتے ان کو اپنے پیر دکھاتی ہے یہ تو اس کی اوقات ہے اور دیکھنے والوں کی بھی مجھے اتنا حجیب لگا کہ یہ بھاگ بھاگ کے گئی گونچو کے پاس میں اس نے چار یا پانس تھہلیاں لے کر آیا تھا جو بھی کاندے فروٹ چکن وغیرہ لے کر آیا دو تھہلی اس نے لی اور ایک ہاتھ میں موبائل تھا اس نے موبائل نہیں رکھی تو نہیں رکھی دو تھہلی لی بولتی ہے میں رکھ کے آتی ہوں کچن میں جا کے رکھی پھر ریٹن آئی پھر اس نے تین تھہلی لی لیکن اس نے موبائل نہیں رکھی مطلب کتنی کمی ہے نا پٹارا کانٹینٹ کی تیرے پاس میں کتنی کمی ہے اور حلیمہ انہوں لوگ کہاں چلے گئے تھے پٹارا جو تیرے کو تھہلیاں لینے جانا پڑ رہا تھا کتنی کام ہوٹی آسک میری آنکھوں میں آنسو آگئے پٹارا تیرا کام دیکھ کے موٹی سنڈی کا کام باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کچھ آتا تو ہے نہیں بنانے ایک موگلائی چکن کی موگلائی کڑائی کا ایسا پیچھا لیے ایسا پیچھا لیے جیسے اس نے نفرتی کرا دیئے بھئی پہلے اس نے ایک بار دال کا پیچھا لی تھی پوری وائٹی پیلی کر دی تھی کبھی موموس کا تو کبھی کس کا کبھی کس کا اس بار موگلائی کڑائی موگلائی چکن بول بول کے بول بول کے نفرت کروا دیئے باقی پٹارا یہ چمچہ ہی لانے سے دیش نہیں بن جاتی وہی میں سوچوں کہ یہ انو کو اور حلیمہ کو چھوڑ دی کہ تم لوگ مت جاؤ تھیلیاں لینے میں جا رہی ہوں اتنی تو اچھی ہے نہیں اچھا ان لوگ اممہ والے کچن میں بیٹھ کے کچن نہیں بیٹروم میں اممہ والے بیٹروم میں بیٹھ کے ان لوگ ساری تیاریاں کر رہے تھے پھر یہ کام چور گئی صریف اور صریف چمچ ہلائی اور بولی کہ میں نہیں بنائی ہوں جیسے ہمیشہ کرتی ہے نا ویسے ہی باقی بنانا کیا ہوتا ہے جو مین تیاریاں ہوتی ہے نا سارا کچھ کٹ کٹ کرنا مسالے پیسنا دھونا چکن وغیرہ دھونا پیسنا وہ سب مین ہوتا ہے چمچ ہلانے کا کیا ہے سب ڈالتے جانے کا ہلاتے جانے کا اس میں کونسی محنت ہے اور وہ یہ کرتی ہے وہ بھی کبھی کبارہ مہینے میں ایک یا دو بار کر دی تو کر دی ورنہ وہ بھی نہیں اور وہ بھی کرنے کے پیچھے بھی ریزن یہ کہ اچھی بننا ہوتا ہے یا اپنے آپ کا مطلب ویڈیو کی لیند بڑھانی ہوتی ہے تو کچھن میں دیکھتی ہے ورنہ آپ لوگوں کو لاشٹ ٹائم کب دیکھی تھی آپ لوگ کو دی یاد کر لو یاد بھی نہیں آئیں گا کہ لاشٹ ٹائم یہ کچھن میں کب گئی تھی اور کب کھانا بنائی تھی اچھا اتنی مکار اتنی جھوٹی عورت ہے کچھن میں اس نے آیت کو دکھائی بولی میں نے ایک پونی کر دی ہوں اور دوسری پونی باقی رہ گئی ہے اور اس سے مجھا کر رہی تھی کہ اب تم ایسے ہی چلے جاؤ تو وہ رونے لگی تو یہ اس کی پونی بنانے لگی اور سائیڈ میں ہی باہر کی سائیڈ ہلیما نظر آ رہی تھی جو کہ اس نے جھوٹ بولی نا کہ ایک پونی میں نے کر دی ہوں وہ پونی ہلیما نے کی تھی اور یہ چیڑ کے اس سے دوسری نہیں کروائی تو وہ پٹارہ کے پاس آئی ہے اور یہ جھوٹ بولی کہ میں نے ایک کر دی ہوں کتنی جھوٹی ہے نا ہر چیز میں یہ عورت تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے باقی یہ پونی کر رہی تھی تو اس کے خود کے بال کھلے ہوئے تھے سوچو یہ عورت کتنی فالتو عورت ہے کتنی عجیب ہے کسی کسی حرکتیں کرتی ہے سر پہ ڈپٹہ رکھ کے دکھا رہی ہے اندر کے بال کھلے ہوئے ہیں مطلب کہ پٹارہ تو ہمیشہ اس طرح کے گیٹ اپ میں رہتی ہے ہمیشہ ریڈی رہتی ہے اور کچن میں کھڑے رہ کے ایک تو اس کے بال بنا رہی ہے دوسرا خود کے بال کھلے ہے اور کچن میں کھانا بنا رہی ہے سوچ میں بہت زیادہ بےہدہ عورت ہے یہ اور وہی پرانا کشتر سسور کو پسندے بچے بھی شوق سے کھا لیتے کھانا ہی پڑھیں گا نا پٹارہ کیا پڑھے اب ان کی اممہ اممہ تو ہے نہیں ہے نا آدمی ہے جو عیاش ہے تو کھانا بنانے میں گھر گرتی میں دھیان تو ہے نہیں تو کچھ آتا تو ہے نہیں تو جو بھی ملے تو بچے تو پسند کریں لیں گے کھائی لیں گے نہیں بھی پسند آئیں گا تو کھائیں لیں گے تو اتنا باتیں کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ پسند یہی کھاتے ہیں یہ شوق سے کھاتے ہیں شرم کر شرم باقی دیکھو تھوڑی تیر کے بعد میں پھر پٹارہ نے یہ بھی بتائی کہ میں کچھ کام سے نکل گئی تھی بھار اور پھر میں وہاں سے آئی جو ہمارا بزنس کا کام چل رہا ہے وہ کام کے لئے میں چلی گئی تھی پھر میں وہاں سے آئی اور پھر میں نے جلدل دی سارا کام پتم کی اور میں نے آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتائی کہ یہ عورت کے بال کھلے ہوئے تھے مطلب ریڈی تھی جیسے باہر جاتی ہے بال وال کھلے رکھ کے اور عجیب سے گیٹ اپ وغیرہ لے کے میک اپ کر کے تو اس طرح سے یہ پوری طرح سے ریڈی تھی جب وہ آیت کے بال بنا رہی تھی اور پھر اگلے ہی سین میں یہ بتائی کہ یہ باہر گئی تھی تو آپ لوگ خوش سمجھ جاؤ اب یہ سوچی سسور آ جائیں گے پتہ نہیں رابیہ کانی کے سامنے رات کو جانے ملیں گا نہیں ملیں گا اس کے لئے دو چار کام کر کے بھاگتے بھاگتے یہ پہلا گئی مو کالا کرنے کے لئے اور بتائی بھی بھائی کہ میں نہ دو کے فریش ہو گئی ہوں مو کالا کر کے آئی اور نہ آئی دوئی اور بتا رہیے میں بزنس کے کام سے جا رہی ہوں انڈرگارمنٹس کا بزنس پٹا رہا مجھے پتہ چلا ہے انڈرگارمنٹس کا بزنس کر رہی ہے مطلب پتہ چلا ہے میں میسے جایا تھا آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا بزنس کر رہی ہے یہ عورت مجھے بھی وہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ لیبل وغیرہ لگانا تو کپڑوں میں لیبل وغیرہ تو لگتا نہیں ہے جیسے اس نے بنائی تھی لیبل تو وہ تو اس پہ ہی میرے کیل سے لگا سکتی ہے باقی دیکھتے ہیں لیکن یہ سوچو کہ میمان آرہے پھر بھی اس کے جیو کو سکون نہیں ہے اس کو جانا جرور تھا مو مارنے جب یہ اپنا بزنس سامنے لائیں گی تو آپ لوگوں کو خود کو پتہ چل جائیں گا کہ ایسا کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس میں اس کو کھانا بناتے بناتے چھوڑ کے بھاگنا پڑے اتنا کوئی بھاری بزنس اس کا سامنے آنے والا نہیں ہے اور یہ کھلی گائب ہوتی ہے ناد ہو کے دکھاتی ہے جانے سے پہلے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں عجیب عجیب سے کپڑے پہن کے سینہ دکھانے کی کوشش کرنا اور پھر یہ بولنا میں بزنس کے لئے جا رہی ہوں تو یہ بزنس کے آڑ میں بہت زیادہ گند کر رہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ لینا اور پٹارہ یہ ہے بار بار گھنچوں کو بولنا کہ تم کو میں نے کام پہ لگا دی ہوں اب تمہارا فالٹو کا ٹائم نہیں جائیں گا اب تم بور نہیں ہوگے اب تم کو جیم جوائن نہیں کرنی پڑے گی تھوڑی تھی نا شرم کر لے پٹارہ تو صرف اور صرف ٹانگیں اٹھانے میں ایکسپٹ ہے اسی میں لگے رہتی ہے دین رات سوئے رہتی ہے یا تو مردوں کے ساتھ میں موکہ لے کرتے رہتی ہے پورے گھر کی جمعیداری وہ خود کر رہا ہے پیسے کمانے سے لے کے گھر کی جمعیداری نبانا ہاں پیسہ بھی وہی کمان رہا ہے صرف اور صرف تو نمائش کرتی اپنے آپ کی پٹارہ اگر کہ وہ گالیاں نہیں کھاتا وہ اپنی بی بی کو نہیں دکھاتا وہ یہ سارا کچھ نہیں کرتا تو تو کہاں سے تیرا چینل چلتا پٹارہ تیری کوئی ورث نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے پیسہ بھی وہ کمان رہا ہے گھر کے کام بھی وہ کر رہا ہے بچے بھی وہ سمال رہا ہے سب کچھ وہ کر رہا ہے بلکہ دو دو گھر وہ دیکھ رہا ہے اور تو کیا کرتی ہے پورا دین آرام صرف اور صرف ٹانگیں اٹھا کے سونا مردوں کے ساتھ سونا جھوڑ بولنا یاشیاں کرنا بس یہ کرتی ہے پکا پکایا کھایا ملتا ہے تھوستی ہے اور پڑی رہتی اور اس کو بول رہی ہے کام پہ لگا دیوں لکھ دی لانا تے تیرے پر اور اس کا ڈائین پناہ بھی اس ویڈیو میں نجر آیا بچے لوگ نے چار پائی نکال کے رکھے ہوئیں گے آسمان کے نیچے تو اتنی بری طرح تے پوچھئے سی سی ٹی وی میں دیکھ کے بولتی ہے چار پائی کون نکالا ان لوگ بولے ہم لوگ نکالے تے پھر رکھے کیوں نہیں بارش آگئی تو خراب ہو گئی تو ارے واہ پٹا رہا تجھے بڑی فکر ہے کہ خراب ہو جائیں گی ٹرائیڈ میل یہ میل وہ میل لال آکے جو گھر میں تُنہیں پیسوں کا ستیا ناس کی ہے تب تجھے یاد نہیں آیا جب نہیں یاد آتا کہ پیسے کس طرح سے تُو برباد کر رہی ہے ایک یہ چار پائی کے لیے تجھے یاد آگیا کہ تیرے پیسے خراب ہو جائیں گے شرم کر شرم ویسے سچ میں اس کے گھر پہ آنے والے جو میمان ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ بے گہرت ہے اتنی بیستی کرتی ہے یہ پھر بھی وہ مو اٹھا کے آ جاتے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں اچھا اس نے یہ بولی کہ ہمارا پھلاو بن گیا ہے تو پھلاو کھا لیتے ہیں میمانوں کو تو آنے کے لیے لیٹ ہو گیا ہے میں نے بنائی پھر میں نے کھائی نہیں مجھے بہت تیج بھوک لگی ہے اور ساتھ میں سب ہی کھا رہے ہیں انو بھی حلیمہ بھی بچے بھی سب ہی کھا رہے ہیں اور یہ جان بچ کے کرتی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی یہ کھانا جھوٹا کر کے کھلاتی ہے یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی کو بھی کھانا نصیب ہوئے مطلب کہ تاجہ کھانا یہ کسی کو نہیں کھلانا چاہتی ہے یہ ہمیشہ کھانے کو جھوٹا کرتی ہے تو اس نے یہ بار بھی کی کھانا بن رہا تھا اور یہ چلی گئی اور پھر بعد میں اس نے آ کے پہلے کھانا کھالی تاکہ ان لوگوں کو جھوٹا کھانا ملے مطلب میں نے ارت نام کی چیز نہیں ہے بھئی ہمارے ادھر نہیں ہوتا ہے ایسے یا کسی کو دینا یا کوئی آ رہا ہے بھلے ہی کتنی بھی بھوک لگے کچھ بھی لگے لیکن اس طرح سے مہمانوں کی انسٹ نہیں کی جاتی ہے اور مہمان ہے نا اللہ نصیب اللہ کے ادھر ہی بیشتا ہے تو ان کا تو کتنا اعترام کرنا چاہیے لیکن یہ گھٹیا عورت کو کیا پتا کہ مہمانوں کا کیا درجہ ہے تو یہ پہلے ہی لوگ کھا پی کے بیٹھ گئے جب ان لوگ آئے تب ان لوگوں کو دیئے اتنے تو یہ گھٹیا لوگ ہے اور امی کو لے کے روز 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 باشن دے رہی ہے امی بولتی تھی کہ تم نیچے رہ تمہیں اوپر کون دیکھیں گا میرا سر دکھتا تھا تو میں نیچے سو جاتی تھی ایسے تو ہم روز روز نہیں آتے ادھر پہ باہر سے دیکھ کے چلی جاتی ہوں آج یہاں پہ آکے بیٹھ گئی ہوں کھانا کھانے کے لیے اور امی تھی تو یہی پہ لیٹی تھی یہاں بیٹھتی تھی کبھی کبھی سو جاتی تھی سر میں درد رہتا تھا تو امی بولتی تھی نہیں نہیں تم یہی پہ رہو تم کو کھانا پانی سب کھو دھوں گی اوپر کون دیکھیں گا ابھی کون دیکھ رہے پیٹارا یہی ڈائلوگ تھی نا تیرے ماں تھی جبھی کہ امی نے بولی کہ تمہارا سر دکھیں گا تم کو کون دیکھیں گا تمہاری طبیعت کراب ہوگی تم کو کون پوچھیں گا امی تو نہیں ہے مری بھی نہیں تو پھر وہی ڈائلوگ مار رہی ہے گھٹیا عورت اور مر مت آ رہی ہے تیری ماں معلوم ہے مر مت امی امی کر کے اور امی کے وجہ سے تو تنہیں نوکر نکالی ہے امی نوکرانی جو آ رہی ہے ابھی ٹھنڈیوں میں جائیں گی یہ دو کو بھی چھوڑ کے آ جائیں گی امی نوکرانی سب کام کر لیں گی نا گھٹیا عورت باقی ہر بات میں یا عورت کو بھٹکنے جانا ہوتا ہے ہر چیز میں اس کو باہر نکلنا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا لینا تھا تو یہ پھر سے باہر گئی شیڈ بچانا آئی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ارے بس کر دے پٹارہ بس کر دے کتنی بڑی بھٹکو چانے تو اچھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ میمان آنے والے رہتے یا کوئی آنے والا رہتا ہے تو یہ سی سی ٹی وی میں بیٹھ کے نجر کیوں رکھتی ہے مطلب ایسا کیا گھر میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جلدیلدی بند کروا دیتی ہے چھپا دیتی ہے کہ میمان آگئے جلدیلدی بند کر دو ایسا کیا کرتی ہے پٹارہ تیرے گھر میں ایسا کون سا رات چھپا ہوا ہے اور اس کے سسور جب آئے تو بچی کو دیکھ کے انہوں نے بولے سیدہ آگئی سیدہ آگئی اس طرح سے مطلب کہ اس کے سسور کو بھی پتا ہے کہ وہ بیٹی سید کی ہے اب جائرتی بات ہے اگر وہ ایسا بول رہا ہے تو گوچو تو ہے نہیں سید تو میمز کہ وہ چانتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے اور ان لوگ ایکسپ کر چکے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے بھائی کس طرح کی گھٹیا فیملی ہے یہ وہ کلیپ لگاؤں گی میں آپ لوگ سننا وہ کیا بول رہا ہے وہ ایسے اس کو بچوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون تھے بچے کا نام کیا ہے پتہ نہیں آیا تھی یا تیبہ تھی لیکن وہ سیدہ بول کے بلا رہا تھا اور میرے نہیں سمجھ آیا کہ سیدہ کیوں بولا اگر کہ یہ بات سچ نہیں ہے اور یہ بات مطلب سچ نہیں ہے میں جس کے سسور کو اگر سچ نہیں پتہ ہے تو وہ بچی کو سیدہ سیدہ بول کے کیوں بلا رہا ہے آپ لوگ خود سوچو باقی ان لوگ میں ہسا جلن کتنی ہے نا وہ جھاڑو والی چڑھے لائی تھی اس کے گھر پہ برطن دونے کے لیے تو رابیہ کانی کو بھی آنا تھا نا نا ورنہ تو نیچہ دکھ رہا تھا نا اس کو اس کے لیے وہ بھی مو اٹھا کے آگئی ویسے ان لوگوں کے آنے کے پیچھے رابیہ کانی اس کے بچوں کے آنے کے پیچھے یہ تو ہی ہے باقی کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے جو آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چلے کیونکہ ہونے والا ہے بہت بڑا ہنگامہ آپ لوگ دیکھو رابیہ کانی آنے والی تھی اس سے پہلے ہی ہرجن میں جا کے اس کو لفافہ دیکھ کے آئی فسادن کو آپ لوگوں کو پتہ ہے فسادن کا اور رابیہ کانی کا بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا جو لائف کے اندر رابیہ کانی آنے کے اتنی باتیں کر کے گئی تھی آپ لوگوں کو یاد ہے رابیہ کانی نے بولی تھی کہ فسادن اس کو بلیک میل کرتی ہے اس کی وجہ سے رابیہ کانی کا اور فسادن کا ہوا تھا تو فسادن تو اس کے اوپر چڑے لی تھی تو یہ پہلے ہی جا کے فسادن کو شانت کر کے آئی پھر بعد میں اس نے رابیہ کانی کو بلائی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رابیہ کانی اس نے دن سے بور رہی تھی کہ میں پروف لے کے جاؤں گی پٹھارا کہ ادھر میں جا کے سارے پروف دکھاؤں گی اور اس کے بھائی کا ساتھ میں ہونا اس کے پاس میں ساری بوئیسیں ساری پچھر وغیرہ سب کچھ ہے تو یہ جرور پروف دکھانے کے لیے آئیے اور یہ پروف دکھانے کے بعد میں کچھ نہ کچھ ہنگامت جرور ہوگا کیونکہ یہ دونوں نے مل کے کچھ نہ کچھ پلان کیے ہیں کچھ نہ کچھ گند بہت بڑا آنے والا ہے ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا ویسے پٹھارا نے کھانا ٹھوسی اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی وہاں سے آنے کے بعد تی سی ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی اور بچے لوگ تھے نا حلیمہ انہوں لوگوں نے مل کے جامشری کھانا یہ وہ سارا کچھ لوگوں نے کچھن میں ریڈی کر کے رکھ دیئے اور یہ موٹی سانڈ وہاں جا کے بول رہی ہے ہم نے یہ ریڈی کر دیا ہم نے یہ نکال دیا ہم نے یہ کر دیئے ارے شرم کر لے پٹھارا تو اتنی کام چور ہے اور تو اتنی بھوکی ہے کانٹینٹ کی کہ تو کرے اور دکھائے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے وہ بچے لوگ کرتے ہیں کرائیڈٹ لیتے رہتی ہیں کہ مر کیوں نہیں جاتی تو اسے پٹھارا کی ایک اور جنگلی پنے پر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا افسر یہ کرتی ہے کہ میمان آتے ہیں ان کو کھانا دے کے یہ کچن میں چلی جاتی ہے یہ لوگ کھاتے رہیں گے یا ویڈیو بناتے رہیں گے بے وجہ کی گھت گھو کرتے رہیں گی اور یہ ویڈیو میں بھی اس نے یہی کی رابیہ لوگ کو کھانا دے کے اور پھر یہ کچن میں چلی گئی اندر تھے دروازہ بند کر کے وہاں پہ لوگ بے فضول کا ٹائم پاس کر رہے تھے مطلب یہ اتنا نیچہ دکھاتی ہے کوئی آتا ہے تو اتنا بہجت کرتی ہے لانت ہے پٹھارا تیرے اوپر ہاں اپنے مائکے والوں کے ساتھ نہیں کرتی ہے کھلی سسرال والوں کے ساتھ یہ بات کے اوپر گوھر کرنا اچھا رابیہ کانی اتنی جھوٹی ہے اور یہ بھی ایک نمبر کی کیا ہی بولوں اس نے بتائی کھانا ہوا اس کے بعد چاہے دیئے اور تب کو اپنے اپنے روم میں بھیج دیوں میں نے اس نے یہ بتائی رابیہ کانی کیا بہتی ہے اپنے ویڈیو میں ہم لوگ رات کو تین چار بجے تک کے باتیں کرتے بیٹے تھے کتنے جھوٹے ہیں یار یہ لوگ کتنا جھوٹ گولتی ہے رابیہ کانی لانت ہے وہ مو لگانے تیار نہیں ہے تم لوگ کو بکھاری کی طرح بے شرم بکڑ کی طرح پہنچے ہوئے ادھر پہ اور یہ لیکچر دے رہی ہے کہ اب بیجنس شروع ہو گیا ہے تو میں نے بیجنس کو چیلنج کی طرح لی ہوں اور ایک ڈائلوگ اس نے بڑا اچھا ماری کہ اب ہزبینڈ کو بھی کام دے دی ہوں اب ہزبینڈ بھی بیزی رہتے ہیں بس کر دے پٹارا بار بار یہ بولنا کام دے دی ہوں کام دے دی ہوں اللہ ہے دینے والا پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ تو کیا اس کو کام دیں گی اس نے تیرے کو کام پہ لگا کے رکھا ہے اور یہ بات تو بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کون کون سے کام پہ بکی ہاں اس نے یہ بولی کہ میں نے یہ بیجنس اس کو چیلنج کی طرح نہیں ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مجھا رہی ہے کام کرتے ہوئے نماز کا چیلنج تو اس سے پورا نہیں ہوا ہاں پہیسے آنے والے چیلنج یہ جرور پورا کرتی ہے لیکن پٹارا تیرا کوئی بھی چیلنج کبھی بھی پورا نہیں ہوا ہے نہ تنہیں نماز کا چیلنج پورا کی وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور دوسرا اتنے ایک چیلنج لی تھی کہ میں پورا سال بلوگنگ کروں گی وہ چیلنج اس کا دو سال اس نے کرنے کی کوشش کی دونوں سال وہ اس کا خراب ہوا ختم ہوا پورا نہیں ہوا اور انشاءاللہ ابھی تو چیلنج لے رہی ہے نا پٹارا یہ بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ بولتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت تیری نیت میں خوٹ ہے ہمیشہ لوگوں کو نیچہ دکھانا اور یہ جتانا کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں اور خدا نوز بللہ اللہ یہ خدا ہی دعویٰ کرتی ہے کہ میں کر رہی ہوں میں کھلا رہی ہوں میں دلارہ ہوں میں کروارہ ہوں یہ تیرا میں 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 ہے نا پٹارا یہ ہی تیرے کو لے کے ڈوبیں گا ایک دن حالانکہ دیکھو گونچو ہی سب کچھ سمال رہا ہے کیا سب پوچھ کر رہا گونچو ہی ہے یہ صرف اور صرف کریڈٹ لے رہی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں گونچو کو تھوڑا سی کام دی ہوں تاکہ وہ بھی بیزی رہے حالانکہ کروارہ ہے سب کچھ اس سے کرواری ہوگی بس کریڈٹ لینے کی عادت ہے نا پوکٹ کا بکمنگی کو اس کو اٹینشن کی بہت زیادہ بھوک ہے کہ میرے کو اٹینشن دو میں بہت کچھ کر رہی ہوں میں یہ میں وہ تو اس کو اللہ جرور اس کا جو اصل اوقات ہے نا اللہ جرور دکھائیں گے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بڑھتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لا فیس